بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آپ کا اپنا کچن ویترم شہ دیل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے تکہ بوٹی جو کہ بہت ہی جلدی بننے والی ہیں اور ان کو ہم پریشر ککر میں بنائیں گے ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے مٹن لیا ہے جو کہ اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں اور جو چربی سائٹ میں لگیویتی اور ریموف کر لی ہے اس کے بعد میں نے کوکر لے لیا اس میں ون ٹیبل سپون ادرک لسن کی پیسٹ ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح گوش کو بھون لیں گے ادرک لسن کی پیسٹ کے ساتھ تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی آجائے اور جو گوش ہے وہ فرائے ہو جائے گوش کا ہم نے بالکل کلر چینج کرنا ہے اب میں اس کو فرائے کرتی جا رہی ہوں تو یہ گوش اپنا پانی بھی ہو چھوٹا شروع ہو جائتا ہے تو پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالنا نمک میں نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹی سپون نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے اور میں نے چورا فل کیا ہے آئیسہ آئیسہ مونے کے بعد یہ دیکھیں دو سے تین ون کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اسی طرح ہم اس کو گوش کو پھونتے جائیں گے یہ دیکھیں پانی بھی گوش نے چھوڑا ہے اس کو بھی میں نے بالکل خوش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کلر بھی بالکل چینج ہو چکا ہے اب اس ٹائم پر میں نے ایک پیاس لیا ہے جس کو اس طرح کٹ کر لیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے تاکہ اس کا مسالہ بن جائے گا پیاس رانے کی وجہ سے اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تقریباً دو گلاس سے قریب میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور میں پندرہ منٹ کے لیے اس کو اس ٹیم دے دوں گی تاکہ گوش اچھی طرح گل جائے اب میں اس کے اوپر ویٹ رکھ دوں گی اور چولے کی جو فلیم ہے وہ میں فل کر دوں گی اور پندرہ منٹ بعد پھر ہم چیک کر لیں گے کہ گوش گل چکا ہے یا نہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس ٹیم میں نے بالکل نکال لی ہے کوگر کی اب اس کو بالکل آرام سے میں کھولوں گی کیونکہ میں نے ابھی ہی اس کی اس ٹیم نکالی ہے تو اس کو کھول کر ہم دیکھ لیں گے کہ گوش گل چکا ہے یا نہیں گلا یہ دیکھیں گوش میں ابھی تھوڑا بہت جو پانی رہ چکا ہے اب وہ میں ویسے ہی خوش کر لوں گی اس کو پانی کو اور اس ٹائم پہ ہم چیک کر لیں گے کہ گوش گل چکا ہے یا نہیں ویسے تقریباً پندرہ منٹ میں گوش اچھی طرح گل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل گوش گل چکا ہے کہ آرام سے توڑنے میں بھی ٹوٹ رہا ہے لیکن بوٹیاں بھی بہت گرم ہیں اس لیے ہم اس سے ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا لیکن بالکل گل چکا ہے اب جو اس کا پانی ہے وہ بالکل ہم ٹرائے کر لیں گے یہ دیکھیں پانی میں نے بالکل خوش کر لیا لیکن اس میں ایک مسالہ ہے ابھی بھی وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں ہم نے پیاس شامل کیا تھے اس لیے اب میں نے اس کو ایک بال میں نکال لیا ہے گوش کو اب اس میں ٹوٹیبل سپون میں ٹکہ مسالہ شامل کر دوں گی نیشنل کا وہ شامل کرنے کے بعد یہ میں نے سویا سوس لیا ہے ٹوٹیبل سپون وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے سرکہ یہ ونٹیبل سپون ہے سرکہ شامل کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیمو یا سرکہ دورا میں سے کوئی ایک چیز ہی اس میں شامل کرنی ہے اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے اس سے پہلے ہم اس میں کون فلور شامل کر دیں گے اس لیے ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ جو اوپر کا مسالہ آنا جب ہم وہ فرائی کریں تو وہ اترے گا نہیں وہ اس کے اوپر ایک کوٹس ہی بن جائے گی کون فلور ڈالنے سے اس کے بعد میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں ہم 3, 2, 4 ٹیبل سپون آئل شامل کر دیں گے اگر آپ کو کم لگئے تو اس ٹائم پہ آپ تھوڑا اور زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اب میں گرم کر لوں گی آئل کو آئل گرم کرنے کے بعد یہ جو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا بوٹیوں پہ اب وہ میں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ گوشت تو بلکل گل چکا ہے اب بس یہ اس آئل میں ہم نے اس کو فرائی ہی کرنا ہے بس تین سے چار منٹ کے لیے بس ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائیں گی زیادہ ان کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ گوشت تو ویسے ہی گل چکا ہے بلکل بس میں اس کو بلکل فول میڈیم پہ اس کو میں فرائی کر لوں گے یہ دیکھیں بس اتنا اناف ہے اب اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی الحمدللہ جی پلکل ریڈی ہو چکی ہے تکہ بوٹی جو کہ آپ بیف میں بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اب آپ اس کے اوپر لیمو ڈال کے کھائیں اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو خالی بھی آپ کھا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آسان اور کوئی زبردست سی ریسی پی کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ